اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زین رزا اور آپ دیکھیں ہے تیک اکسپرٹ یوٹیوب چینل دوستو لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم اپنے انڈروائیڈ فون کو ونڈوز 10 میں چینج کر سکتے ہیں اور آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے انڈروائیڈ فون میں اس طرح سے آئی فون والے شورٹ کٹس لاسکتے ہیں یہ شورٹ کٹس آپ کو اپنی ہوم سکرین پر اور لاک سکرین پر دونوں میں ہی دیکھنے کو ملیں گے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے پلے سٹور میں آ جائیں اور یہاں پر ایک ایپ سرچ کریں جس کا نام ہے کنٹرول سنٹر آئی او ایس تو آپ کے سامنے ایک ایسی ایپ اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ اس کا آئیکن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو اپنے فون میں انسٹال کر لیں اور انسٹال کرنے کے بعد یہاں سے اس کو اوپن کر لیں جب آپ اس ایپ کو اوپن کریں گے تو اس کا انٹرفیس آپ کو اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا یہاں سے اس کی نیچے کچھ ایمپورٹن سیٹنگز وغیرہ بھی دی گئی ہیں ان کے بارے میں بات کر لیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو اپلائے کس طرح سے کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس طرح سے ایک اینیبل والا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر ٹیپ کریں گے تو آپ کی یہ ایپ اینیبل ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں سے سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیچے اس کی کچھ سیٹنگز وغیرہ دی گئی ہیں اب میں اگر اپنے فون کے بوٹم سے اوپر کی طرح سوائب کروں گا تو میرے پاس اس طرح سے ایک مینی اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کو اپلیکشن کے شورٹ کٹس وغیرہ دیئے گئے ہوں گے اب میں آپ کو ان کی کچھ ایمپورٹن سیٹنگز وغیرہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو یہاں سے اس ایپ پر ان سے سکرول ڈاؤن کریں گے تو پہلے نمبر پر آپ کو سائز والا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس کو اوپن کر لیں تو یہاں پر ٹاپ پر آپ کو اس پوزیشن والا اپشن دیا گیا ہوگا یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی سائٹ سے اس مینی کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈی فالٹ بوٹم پر ہوتا ہے اگر آپ اس کو ٹاپ یہ لیفٹ پر کرنا چاہیں تو اس پر بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اگر میں رائٹ والا اپشن سلیکٹ کر دوں گا تو پھر مجھے اپنے فون کے رائٹ سائٹ سے سوائب کر کے اس مینی کو اوپن کرنا پڑے گا تو یہاں سے آپ اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس کے آئیکنز کا سائز وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور کلر والے اپشن میں سے آپ اس کے شورٹ کٹس کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے لاس والے اپشن کو اگر آپ اینیبل کر دیں گے تو یہ مینیو آپ کی لاک سکرین پر بھی اپیر ہوگا تو اس کو بھی اگر آپ آن کرنا چاہیں تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اگر میں اپنے فون کی رائٹ سر سے سوائب کروں گا تو میرے پاس یہ مینی اوپن ہو جائے گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کا کچھ شورٹکٹس وغیرہ پہلے سے ہی دیئے گئے ہیں اگر آپ ان شورٹکٹس میں کسی مخصوص ایپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اگر میں میوزک والی ایپ میں کسی چیز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے یہاں پر مجھے ایک میوزک کنٹرول کا اپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں سے میں اس کو اوپن کروں گا اور یہاں سے چوز میوزک پلیئر کو سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں یہاں سے کسی اپشن کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں تو پھر میں جب بھی اپنے اس مینے سے میوزک کو پلے کروں گا تو میرا میوزک اسی والی ایپ سے پلے ہوگا اس کے لئے یہاں سے آپ اپنے فون کا والیم اور اپرائیٹرس وغیرہ بھی ہائی یا لو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کیمرہ اور ٹارچ وغیرہ کے اپشن دیئے گئے ہیں آپ ان کو بھی اگر یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک کسٹمائز کنٹرولز والا اپشن دیکھنے کو ملے گا اگر آپ اس کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے کیسا انٹرفیس اپن ہو جائے گا یہاں سے آپ اپنے اس مینیو کے ایکنز وغیرہ کو اگر چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں فرض کریں مجھے یہاں پر ایک سیکنڈ نمبر پر کیلکولیٹر والا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے اگر میں یہاں سے اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں کیلکولیٹر کے ساتھ مائنس والے سائن پر کلک کروں گا تو یہ اپشن میرا خود و خود وہاں سے ریموو ہو جائے گا اس کے بعد اگر میں یہاں پر کسی اور اپ کو لانا چاہتا ہوں پہلے میں یہاں سے اس اپ کو فائنڈ کروں گا اور یہاں پلس والے اپشن پر کلک کر کے اس اپ کو یہاں پر لے آوں گا تو اب میں آپ کو اپنے مینیو میں دکھا دیتا ہوں کہ ہماری وہ اپ یہاں پر اس طرح سے آ چکی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ان کی پوزیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں تین لائنز پر ٹیپ کر کے ریکارنمنٹ سے کسی بھی اپ کو ڈرائی کر کے اپ کے اوپر یا نیچے جہاں پر بھی آپ پلس کرنا چاہتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی اپ اس طرح سے یہاں سے موف ہو جائے گی تو آپ اس طرح سے اس کی سیٹنگز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اب اگر آپ اپنے فون سے کسی بھی فنکشن کو یوز کریں یا اپنے فون کے سکرین کو لاک بھی کر دیں تو آپ کا یہ اپشن اس طرح سے یہاں پر اپیر ہوتا رہے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ